ٹھیک ہے تو ہم پہلے کوششن کی طرف جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا کوششن ہے یہ کیسے سالٹ کیا جا سکتا ہے تو آج کی کلاس کا پہلا کوششن ہے y ڈبل پرائیم پلس 4y ڈبل پرائیم مائنس 2y جب پہلا کوششن ہے آج کا وہ ہے گا y ڈبل پرائیم پلس 4y ڈبل پرائیم پلس 2y ایکوال ٹو ٹو ایکس سکوائر مائنس 3x پلس 6 ٹو ایکس سکوائر مائنس 3x پلس 6 یہ پلس کے بیجے مائنس ہے اب ذرا اور سے دیکھئے میں بھی کنفرم کر لیتا ہوں یہ ہی ہے y ڈبل پرائیم پلس 4y پرائیم مائنس 2y مائنس 2y ایکوال ٹو ایکس سکوائر مائنس 3x پلس 6 ٹھیک ہے نہیں اب سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کیا یہ دیفرنچل ایکویشن ہے بلکل ہے کیونکہ یہ ڈیریویٹکس موجود ہیں کیا یہ ہائر آرڈر ہے بلکل ہے سیکنڈ آرڈر ہے کیا یہ لینئر ہے بلکل ہے کیونکہ کسی بھی وائلی ٹرم کے ساتھ وائل پرڈکٹ میں موجود نہیں کیا یہ ہوموجینیس ہے نہیں نون ہوموجینیس کیونکہ رائٹ ہینڈ سائٹ پر ایکوال ٹو زیرو نہیں ہے بلکہ ایک سپیسیفک فارم ہے ہمارے پاس تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک نون ہوموجینیس ایک سیکنڈ آرڈر نون ہوموجینیس لینئر ڈیفرنچل ایکویشن ٹھیک ہے اب اسے سالو کیسے کریں گے زائد سی بات ہے اس کا جو سولوشن ہوگا جس سے سولوشن جی سر یہ جواب کہہ رہے ہیں یہ جی ایکس کی ویلیو یہ ہمیں اس سائٹ پہ دے سکتے کوسٹن میں نون ہوموجینیس میں کہاں پر جیسے ایکوال کے اس سائٹ پہ نا تو یہ ہمیں لیفٹ سائٹ پہ دے سکتے ہاں مطلب یہ زیرو اگر لیفٹ سائٹ پہ دیں گے تو آپ رائٹ پہ لے جائیں گے نا ان کو کیونکہ اگر یہ لیفٹ سائٹ پہ جیسے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وائی ڈبل پرائیم پلس فور وائی پرائیم مائنس ٹو وائی اور یہ پوری چیز یہاں ہوتی لیٹسے مائنس ٹو ایکس سکوائر پلس ٹری ایکس مائنس سیکس ایکوال ٹو زیرو اب آپ کہیں گے سر یہ تو آپ ہوموجینیس بن گئی نہیں صرف ایکوال ٹو زیرو ہونے کا مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ لیفٹ پہ کوئی بھی ایکس کی ٹرم نہ ہو اب لیفٹ پہ تو ایکس آگئی نا تو آپ نے اس کو ہر حال میں کہا لے کے جانے رائٹ پہ اگر آپ اسے رائٹ پہ لے کے جاتے ہیں لیفٹ پہ صرف وائی کی ٹرم ہونی چاہیے لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ صرف وائی کی ٹرم ہونی چاہیے یعنی جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وائی کا مطلب جو ڈیپینڈنٹ ویریبل جس کا ڈیریویٹیو گیون ہے وہ ہونا چاہیے اور رائٹ سائٹ پہ سارے جو ڈیپینڈنٹ ہو اب اگر یہ ہوتا ہی نہیں ایسا ہوتا تب تو یقین یہ ہوموجینیس ہو جائے لیکن اگر یہاں پہ لکھا ہوئے نا پلس ٹو بھی لکھا ہوئے تو اب یہ پلس ٹو وہاں چلا جائے گا اور اب یہ نون ہوموجینیس ہو چونکہ صرف لیفٹ پہ ہونا چاہیے آپ کے پاس وائی وائی دیکھ لیجے یہ لکھی لی سب نہیں ہے تو ڈیریویٹیو بھو وائی اور یہ آخری ٹرم میں وائی آ رہا ہے یہاں کہیں ایکس کی ٹرم نہیں ہے ساری ایکس کی ٹرم کاؤنی چاہیے رائٹ ان سائٹ پہ ٹھیک ہے ابھی تو فیلال ہمارے پاس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نون ہوموجینیس ڈیفرنچل ایکویشن ہے جس میں یہ والا جو پارٹ ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ جی او فیکس ہے یہ جی او فیکس ہے اور یقینی طور پہ یہ زیرو تو نہیں ہے نا تو یہ نون ہوموجینیس ہوگی اب اس کو سالو کرنے کا کیا مطلب ہے اسے سالو کرنے کا مطلب ہے وائی معلوم کرنا لیکن یہاں جو وائی ہوگا وہ سم ہوگا وائی سی اور وائی پی اب وائی پی تو آج ہم نے سیکھنا ہے لیکن وائی سی جو ہے یہ کچھ نہیں ہوتا سوائے اس سولوشن کے جو ہم ایسوسی ایٹیڈ ہوموجینیس ڈیفرنچل ایکویشن سے حاصل کرتے ہیں اب سب سے پہلے اگر آپ یہ وائی سی نکالنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اس نون ہوموجینیس ایکویشن کی ایسوسی ایٹیڈ ہوموجینیس ایکویشن نکالیں وہ کیسے نکالیں گے وہ ہم یہاں پہ بتاتے ہیں آپ تو بات سمجھ ماری وائی سی نکالنا اور وائی پی ابھی پہلے ہم وائی سی نکالتے ہیں وائی سی نکالنے کا مطلب میں پھر بتا رہا ہوں وہ پرانے والا کار یعنی ہم یہاں پہ لے سکتے ہیں کہ کنسیدر دی ایسوسی ایٹیڈ ہوموجینیس دیفرنچال اکریشن اور وہ کیا ہے وہ ہوگی y double prime plus 4y prime minus 2y equal to کیا ہو جائے گئے یہاں 0 اب اسے solve کریں آپ کو یاد ہو کہ اسے solve کرنے کے لئے ہم کیا بناتے ہیں auxiliary equation وہ بنا لیں سو دی auxiliary equation of above expression is کیا ہو جائے گی اب یہ تو آپ کو بتانا چاہیے m square minus plus 4m minus 2 ال کل صحیح کیا بات ہے by using quadratic formula کیا ہوتا ہے کہ m کی value برابر ہوگی minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a کتنا ہے 1 minus 4 plus minus 4 square 16 minus minus plus 4 ڈوزا 8 so m ہمارے پاس آگیا minus 4 plus minus 16 plus 8 24 24 24 تو زائد سی بات ہے یہ perfect number تو نہیں ہے نا ہم اس کے factor بنا دیتے ہیں 24 کے factor کیا بن سکتے ہیں 12 6 اور 6 ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے یعنی 2 into 2 into 6 اور divide by 2 کیا ہوگا بھائی plus minus یہ 2 کیا ہو جائے گا باہر آ جائے under root 6 divide by 2 ہو گیا اچھا اب یہ کچھ common آرہا ہے اوپر سے 2 common لے لیں تو کیا بچ جائے گا minus 2 plus minus under root 6 divide by 2 اس 2 سے 2 cancel m ہمارے پاس کیا آ گیا minus 2 plus under root 6 یہ آپ کے لئے m1 ہو گیا اور m2 کیا آ گیا ہمارے پاس minus 2 minus under root 6 اچھا ہمارے بچوں کے غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر فیکٹر نہیں بن رہے تو پھر complex roots ہوں گے شاید بعض بچے سوچ رہو یہ complex roots ہیں complex نہیں بھائی 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 اس میں آیوٹ آیا ہے نہیں آیا تو یہ real بھی اور distinct بھی ہے distinct کیوں ہے یہ اس پر depend کرے گا yc بھائیٹ ہے اور وہ کیا ہے ہمارے پاس 2x سکوار minus 3x plus 6 جی بھائی تو اس کو دیکھتے پہ بھائی مجھے بتائیے d Possible Particular Solution May Have Following Form کیا فارم ہو سکتی آپ کے لئے اس سے جی جی کیا فارم ہو سکتی x square ہے x square x square بلکل صحیح ہے plus bx plus c plus c یہ ہم مانیں گے کہ اس طرح کا ہمارا yp ہونا چاہیے تو آپ کہیں گے yp تو پتا چل گیا نہیں پتا چلا کیونکہ ہم نے کہ اس طرح کی جگہ کیا آئے گا b کی جگہ کی جگہ کی یہ ہم نے معلوم کر تب ہم نے کہا ہے کہ آج ہم پڑھانے لگے ہیں non homogenous differential equation کو solve کرانے کا اس method میں جو coefficient آپ یہاں لیں گے وہ شروع میں undetermined ہوں گے unknown ہوں گے ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ in a b c ki values آ جائیں جب آج ہم یہاں رکھوا دیں گے اب اس کی recipe کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس y p آیا ہے آپ اس derivative لیں گے جتنی آپ کے پاس equation کے اندر derivative موجود ہے equation میں آپ کے پاس کتنی order کے ہیں two order پہلے آپ اس کا first order derivative لیں وہ کیا آیا گا y prime p کیا ہو جائے گا اس کا derivative 2 a x پھر یہاں کیا آ جائے گا b اور c کا کیا ہو جائے گا صحیح 0 ہو جائے گا اب اس کا second order derivative لیں وہ کیا آ گیا second order derivative کیا آ گیا 2 a 2 a very very good 2 a a اب کیونکہ ہم نے یہ مانا ہے کہ یہ ایک solution ہے اس equation کا تو تھوڑا میں آپ کو پرانی بات یاد دلاتا ہوں کہ اگر یہ quadratic equation x square minus 5x plus 6 equal to 0 اور اگر میں کہتا ہوں اس کا x solution x equal to 2 ہے تو کیسے آپ اسے verify کریں کہ یہ واقعی میں اس کا solution ہے آپ کہیں گے very simple x here put equation left and right side berabber آنی چاہیں اگر نہیں آرہی تو اس کا مطلب ہے یہ solution نہیں ہے اور اگر آگئی تو یہ solution ہے تو اگر میں مانتا ہوں کہ یہ solution ہے اس differential equation کا تو جب نہیں چاہیں تو اب میں کیا کرنے لگاؤں ان تمام کو میں given equation میں رکھوانے لگاؤں میں given equation میں رکھوانے لگاؤں یعنی putting all values in given differential equation کیا ہو جائے گا سب سے پہلے کیا ہو جائے گا y double prime p ٹھیک ہے بھئی plus 4y prime p minus 2y p بھئی p لگا دیا نا کہ ہم particular solution پہ بات کر رہے left right side 2x square minus 3x plus اب ذرا یہ put کر لیں تو y double prime p kитنا آج تو plus ہمارے پاس c یہ y p آگیا y p ٹھیک ہے equal to اب کیا بجائے ہمارے پاس 2x square minus 3x plus 6 plus 6 نظر آرہا ہے نا اچھا اب آپ کیا کریں جو آپ کو کام ہوتا وہ نظر آرہ ہے وہ کروا دیں 2 a یہ کیا ہو جائے 8 a x یہ کیا ہو جائے 4 b آپ اس minus 2 a x square یہ کیا ہو جائے minus 2bx یہ کیا ہو جائے minus 2c یہاں کیا ہے 2x square minus 3x plus 6 اب کریے یہ کہ یہ جو آپ کے پاس equation آئی ہے اس میں x square والی ٹرم کو دیکھ دیکھ کے پہلے right hand side پہ x square تو left hand side پہ x square والی ٹرم آنی چاہیے اس پورے equation میں یہ x square والی تو میں لکھ دیتا ہوں minus 2a x square ٹھیک ہے اب اس کے بعد کونسی ٹرم ہے x والی اب x والی ٹرم کونسی یہاں ایک تو یہ اور ایک یہ ہے اب ان کو ایسا لکھیں کہ x ایک بار آئے تو ان دونوں میں سے اور اس میں x کیا لے لیں common اچھا اگر کسی بچے کو مشکل ہو رہی ہے تو ہم اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو لگنے پہلے 8ax اور اس کو میں rearrange کر رہا 2bx اب بتائیے کچھ common آرہا ہے خالی x common لے 8a minus 2b اور یہ آگیا x چونکہ یہاں x ہے اب کونسی term جائیں جس میں سب constant ہو تو اب سارے constant اب کیا بچ گیا ہے 2a 4b اور minus 2c یہ آگیا 2a plus 4b minus 2c اور یہاں کیا equal to 2x square minus 3x plus x اب اگر واقعی میں یہ جو ہم نے مانا تھا yp وہ اس کا solution ہے تو پھر جو right hand side پہ x square والی term ہے یہ والی جو اس کا coefficient ہے یہ 2 وہ برابر ہونا چاہیں گے ادھر x square والی term ہے اور x square کے برابر میں minus 2a یعنی 2 برابر ہونا چاہیں گے minus 2a تو میں لکھ سکتا ہوں کہ by comparing میں کہ سکتا ہوں کہ minus 2a برابر آئے گا اس 2 کے یہاں سے a کی value کیا جائے گی minus 1 تو دیکھئے جو کچھ دیر پہلے ہمیں a نہیں پتا تھا unknown تھا وہ پتا لگ گیا similarly اسی طریقے سے اب جو x والی ٹرم ہے اسے compare کریں تو x کا coefficient کیا ہے minus 3 یہاں کیا 8a minus 2b تو یہ برابر ہوں گے 8a minus 2b برابر ہو جائے گا minus 3 coefficient coefficient xx نہیں کیونکہ xx لکھیں گے تو xx cancel ہو جائے تو یہی بچھے گا اب یہاں آپ کیا کریں ایک ہی value رکھوا دیں ایک ہی value کیا ہے minus 1 equals to minus 3 یہ کیا ہو جائے گا بھئی minus کا 8 اور اور یہ minus 3 آگے plus 3 اور minus 2 بھی یہاں آگے plus 2 بھی تو یہ کیا بچھے گا minus 8 plus 3 یعنی minus 5 اور minus 5 2 ادھر جائے جائے گا تو b کیا بچ گیا minus 5 over 2 ٹھیک ہے یہ بھی آگیا اب اسی طریقے سے x